ہمارے پاس جوہاں نے ریڈی سٹاک بشمار آ دیا ہے تو کسی نے بھی بک کروانی ہے وہ کمنٹس کے اندر میرے سے رابطہ کریں آپ کو نمبر شیئر کروں گا انشاءاللہ اور پوری ریٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یارس گاڑی کی آپ ویڈیو دیکھ چکے ہیں یارس 1.5 ایٹیو ایک سی ویٹی اور جو لاس پہ ہم نے کور کی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں وہ والی یہ ہم نے کی ہے کور ایٹیو سی ویٹی جو کہ 1.3 کے اندر ہے اور آج جو گاڑی کر رہے ہیں ہم یہ وہ ہے جی یہ والی 1.3 جی ایٹیو سی ویٹی اور اس گاڑی کا مجھے کافی کریس تھا اس کی کمپلیٹ آپ کو انفرمیشن انشاءاللہ دوں گا اور اس کے اندر کیا فرق ہے اور ایٹیو سی ویٹی کے اندر کیا فرق آ جاتا ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے جی ایٹیو سی ویٹی کے اندر اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل ریزویلاگز سب کو بتا ہے یار باقی سب سے پہلے میری ایک بات ہے یار کہ جس پندے نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کار لے پہلے کیونکہ آپ کی سپورٹ مجھے ایسی میلے گی ویڈیو سبنا آ رہا ہوں ہر گاڑی کے میں نے کوری کی بھی ایٹیو سبنا آ رہا ہوں تقریبا ساری گاڑیاں کر چکا ہوں یاریس کور گاڑی تھے کیونکہ فیس لفٹ ہو گیا ہے یہ ہمارے پاس یاریس تو آج آپ کو انشاءاللہ یار اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیفرمیشن دوں گا تو آج جو کریں گے نا کوری بھون پیٹ 3 جیل ای سی ویٹی ہے کافی دور آ گئے اس سے یار چینل کو سبسکرائب کر لو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب دروں کرنا ہے دیکھیں جلتا ہوں گاڑی کے اوپر بتاو بیسٹن موہ ٹائم ملتے ہیں گاڑی کے ساتھ موو کرتے ہیں اپنی گاڑی کے اوپر جیہالی سی ویٹی کے اندر اور آپ کو بتا دیں دو ہوں ایٹیو سی ویٹی اور اس کے اندر کتنا فرق لائیتے ہیں مین جو اس میں فرق لائیتا ہے اس کے اندر چار ٹوٹل ہیں وہ آپ کو بتا دیں پہلے سب سے پہلے اگر فرنڈ کی بات کر رہے تو سیم فرنڈ آپ کو مل جاتا ہے اس کے اندر اور اگر آپ دیکھیں گے اس کی ایٹیو سی ویٹی وان پر ٹرین کے اندر تو دونوں کا سیم ہی مل جاتا آپ کو فرنٹ بس اس کے اندر آپ کو فاغ لم کوئی نہیں ملتے جو کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو ایک پرپر کورٹ مل جاتا ہے یہ ایریا جو کہ آفٹر مرکیٹ آپ انسٹال کروا فکتے ہیں مگر آپ کو اس کے اندر انسٹال نہیں ملتے نوک کریں اس کے فردر دوسری سائٹ پہ بھی سیم ایز باقی فرنٹ یار سب کا سیم رکھا ہے انہوں نے اور ایک اور چیز بڑی اچھی راکھ دیئے انہوں نے جو کہ اس کے اندر یار بیسک جو ویرینٹ ہے اس کے اندر وہ بھی ایلی ڈی لائٹس کے ساتھ آ رہے ہیں فرنٹ کے اوپر ایلی ڈی لائٹس اور ایلی ڈی ڈی آر ایل آپ کو اس کے اندر مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں اس کے فرنٹ کی سیم ایس بلکی فرنٹ ہے اور فیس لفٹ کے ساتھ آپ کو مل جیئے گاڑی اور ایرو ڈینامیک شیپ ہے جو کہ پرپر آپ کو نظر آ رہی ہے فرنٹ کی اوپر ایگر آپ کو جسے بتا دییا ہے فاغ لامپ کا فرق آ جاتا ہے جو کہ اس کے اندر آپ کو نہیں ملتے ہیں دوسرا فرک آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ کافی وااضح طور پر آپ کو نظر آ جائے گا وہ اس کے این ویلز اس کے اندر آپ کو بلکercل ویل ملتے ہیں جو کہ ویل Traditional Steele passeer اس کے اندر آپ کو بلکل والے لو جو becomes proper cover آپ کو مل جاتے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں گے نا آپ کو پرپر نظر آ رہا ہے اور یہ دوسرا آپ کو اس کے اندر فرق مل جاتا ہے موو کریں اس کے فردر ڈورز کے اوپر ڈورز آپ کو سیم ملتے ہیں سائیڈ ڈیو میررر آپ کو سیم ملتا ہے اگر آپ نے گاڑی کی ویڈیو دیکھی بھی ہے نا میری ایکٹیو سی ویٹی کی تو آپ کو پرپر پتہ چال دے گا اس کو سیم از آپ کو سائیڈ ڈیو میرر مل جاتا ہے اور دو رینڈل باڈی کلر میں جو کہ آپ کو پرپر نظر آ رہی ہیں ریئر پہ آپ کو دکھا دیتے ہیں جی اور ایک اور آپ کو اچھی چیز ان کا بتا دیتا ہوں میں جو کہ صرف یارس کے اندر آ رہی ہے اس کے سیڈان ویریانٹ اگر دیکھیں گے نا تو یارس کے اندر ریئر پہ دیکھیں تو یہ سب سے مطلب کے دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے یہ والا سی ویٹی جیل ای سی ویٹی آپ سے جو لو ویریانٹ آتا ہے وہ آتا ہے ایمٹی کا اندر جیل ای ایمٹی مینول ٹرانسمیشن اور یہ جیل ای سی ویٹی سیم ایز آپ کو ریئر کے اوپر اس کے اندر بھی پارکنگ سینسر مل رہے ہیں جیل ای سی ویٹی کے اندر اور اوپر آپ کو پر اپر بیجن مل جاتی ہے ایک سائیڈ پہ یہ یارس جیل ای جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور اوپر لائٹ سیم ہے جو کہ سب یارس میں سیم یا آپ کو ریئر پہ بھی مل رہے ہیں اور اس کے ٹرانک کے اوپر جیسے آپ کو پتا ہے کروم کوئی نہیں اس کے بھی ملتا سیمبل آپ کو ٹرانک مل جاتی ہے ایمبلم جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر بھی سیم مل جاتا ہے اس سائیڈ پہ تیوٹا اور سی ویٹی آئی جو کہ اس کا ویریانٹ آ جاتا ہے اس کی بیجن مل جاتا ہے مین پارکنگ سینسر ہے یا ریئر سے جو کہ آپ کو دکھا دی ہیں اوپر اگر بات کریں تو یہ ریئر جو اس کی وینڈ سکرین ہے اس کے اندر ڈیفاغرز آپ کو پرپر مل جاتے ہیں اور اس سائیڈ پہ آپ کو یہ فیول کیاپ کی جو ہے نا پورٹ مل رہے ہیں جو کہ سب گاڑیوں میں فورٹی ٹو لٹرز اس کے اندر ٹرانک آتا ہے اور سب گاڑیوں میں سیم ہی آپ کو ملتا ہے اس کے اندر کوئی ملک کے ڈیفنس نہیں ہے یہ اس کے لیفت سائیڈ سے آور لکا آجاتی ہے یہ آپ دیکھیں گے نا پروپر آپ کو نظر آ رہی ہے ابھی سو اس کے بعد آپ کو موڈ کرتا ہوں انٹیریئر پہ اور آپ کو دکھاتے ہیں جی انٹیریئر کے اندر کیا اس کے اندر چینجنگ ہے اور مطلب کہ یہ جی ایل ای سی ویٹی کے اندر اور ایٹیو سی ویٹی کے اندر کیا چینجنگ آجاتی ہے مطلب کہ ڈیفرنس کیا آجاتا ہے اچھا یارس جی ای سی ویٹی کے اندر بھی آپ کو دو ریموٹ ملتے ہیں دو ریموٹ کیز اور ایک آپ کو صدی مل جاتی ہے جو کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ریموٹ کے اگر بات کریں اس کے اوپر ایکسیس آپ کو ملتا ہے ٹرنک اوپن کر سکتے ہیں لاک انلاک بھٹن تین یہ آپ کو اس کے اندر مل جاتے ہیں اور چابی کے ساتھ یہ آن ہوتی ہے اور چابی کے ساتھ انلاک بھی کر سکتے ہیں جو کہ ڈرائیونگ سائٹ کا ڈور ہے اچھا ایکسٹیریئر سے آپ کو تقریباً سارا میں نے بتا دیا جو فرق اس کے اندر اور آپ کو ایٹیو سی ویٹی کے اندر ملتا ہے سب سے پہلے جو مین اس کا تاتا ہے وہ اس کا سٹیل ویلز ہے اس کے اندر آپ کو ملتے ہیں اور ویل کیپ آپ کو اس کے ساتھ مل جاتے ہیں جو کہ کور ہوتے ہیں پر اپر انڈس کی طرف سے یہ آپ کو آرڈی مل جاتے ہیں انٹیریئر پر موو کریں گے گاڑی کو کریں گے انلاک یہاں سے یہ جی ڈبل بیپ اور ڈبل بلنک کرنے پر یہ انلاک ہو جاتی ہے موو کرتے ہیں انٹیریئر پر فرنڈ ڈور سی ایم ایس آپ کو جی سے میں بتا دیا دور اینڈل آپ کو پڈی کلر مل جاتے ہیں پرپر اور انٹیریئر اسکا یا آپ کو صرف پیج کلر میں ملتا ہے جو کہ سیٹ کے اگر بات کریں گے اور دور کے اگر بات کریں گے تو تھوڑا سا کمبینی تف Year آپ کو مل رہا ہے یہ سی ایم ایس یہاں پر آپ کو مل رہا ہے اگر آپ کو اس ancestors voriga pantool آپ کو فیبرک کے ساتھ کورڈ ملتا ہے اور یہاں پہ آپ کو کنٹرول سیمیز مل جاتے ہیں جو کے لاؤک آن لک بٹن اور چاروں ونڈرز کے کنٹرول مل جاتے ہیں اور صرف ایک ہی آپ کو آٹو ملتے ہیں باقی ساری پاورڈ مل جاتے ہیں سائیڈ ویو میرر جو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں انٹیریر کے اوپر آپ کو پلاسٹک اندر ہنڈل ملتا ہے جو آپ کو بلکل سمپل پلاسٹک ہے سادے والا مل جاتا ہے اور اس کے ڈورز کے اندر فرنٹ پر آپ کو صرف سپیکر ملتے ہیں دو سپیکر اس کے اندر آفر ہوتے ہیں ایک یہاں پہ ہے اور ایک سائیڈ پہ جو پیسنجر سائیڈ پہ آجاتا ہے یہ والا اور اس کے اندر اور اس کے اندر آپ کو ڈیفرنس تھوڑا سا بتا دوں سب سے پہلے جو آجاتا ہے اگر سیٹ کی بات کریں تو سیٹ آپ کو سمپل ہی مل رہی ہیں اس کے اندر بھی سیم ہی فیبرک سٹاف جو کہ بلکل سمپل ہی آجاتی ہیں یہ ڈول سٹچ چچ سنگل سٹچ جس ساتھ ملتی ہیں اگر اٹی سوٹی بیٹی کی بات کریں تو آپ کو ڈول سٹچienia کے ساتھ اس کے اندر سیٹس ملتی ہیں یہ کہ آپ کو تقریباً چھوٹا سا فرق ہے اور اگر سٹیرنگ کے اوپر بات کریں تو آپ کو فرق مل جاتا ہے جو کہ اس کے اوپر کوئی آپ کو چن ترول نہیں مل رہا جو کہ مت بلک میں والبک نہیں ہے اس کے کے نام لیزر کے ساتھ اور یہاں پہ تھوڑا ٹکسٹور آپ کو سلور مل جاتا ہے جو کہ پینٹڈ ہے اور کروم کے اندر آپ کو ایمبلم جو کہ یہاں پہ مل جاتا ہے سر اس کی بیجنگ سیم ہے اس کے اندر بھی آپ کو ائر بیگ مل رہے ہیں یہاں پہ بھی ایک لوکیٹ کا رہے ہیں یہاں پہ لوکیٹ کا رہے ہیں جو کہ پیسنجر سائیڈ پہ ہے آپ کو پراپر یہاں پہ مل جاتے ہیں اس کے اور ایک ائر بیگ جو نیچے ملتا ہے یہاں پہ نئی ائر بیگ یہ والا ٹین ائر بیک ملتے ہیں سیم ہے ائر بیک وازی سیم ہے گاڑی اور اگر میٹر کی بات کریں بالکل سمپل آپ کو اس کے اندر میٹر آفر ہوتا ہے وہ میں آپ کو آن کر کے بھی چیک کروا دوں گا ابھی ایسے میں آپ کو یہ تھوڑے سے جو نارمل ڈیفرنس آجاتے ہیں وہ بتا رہا ہوں اور اس کے ایسی وینٹس آپ کو بالکل سمپل مل جاتے ہیں یہ دیکھیں گے آپ میٹ بلیک کے ساتھ اور دوسری کے بات کریں ایٹی سویٹی کی تو یہاں پہ آپ کو کفی تچ مل جاتا ہے جو کہ کرو مک ٹچ تھا بلکل انہوں نے سمپل کر دیا یار دوسری کے اگر بات کریں تو یہاں پہ آپ کو کافی ٹیکچر اچھا مل جاتا ہے اس کے اندر آپ کو بلکل سمپل سا ٹیکچر مل جاتا ہے جو کہ مات بلیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک اینڈ بریک کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے جی سیم ایز جو کہ ہر گاڑی میں آپ کو مل رہی ہے اور اس کی اگر بات کریں کنسول باکس کیجئے آپ بھی آپ کو جو مطلب کے کہے نا یہ والا پلاسٹک ہے کوئی اس کو کور نہیں کیا گیا بنا ایس طرح گیا 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 آپ کو دیکھنے میں کور ملے گا اور یہ سٹیچنگ آپ کو دیکھنے میں پتہ چلے گی یہ مظلک کے ڈیزائن ہی انہوں نے ایسا اس کو کیا گیا ہے اور اب ارحال بات کریں تو یہ اس کی انٹیریئر پر لکا ہو جاتی ہے اور ڈیش بورڈ کے اندر یہاں ٹوٹل پلاسٹک ہے کوئی مظلک کہ اس کو ٹیکچر نہیں ہے پلیٹ بلیک کے اندر اوپر سے یہ ہے یہ ٹوٹل آپ کو دیکھنے میں اور ٹچ کرنے میں فیل بھی ہو جائے گا بیٹ بلیک میں اس کے جو آجتے ہیں ڈیش بورڈ ہے یہ تھا جی انٹیریئر ابھی آپ کو بیٹھ کے نا میں گاڑی چیک کروا دے تو وہ آن کر کے یہ چاپی میرے ہاتھ میں ہیں بیٹھتے ہیں گاڑی کے اندر اور گاڑی جسٹ آپ کو میٹر آن کر کے چیک کرواؤں گا تاکہ تھوڑا سا آپ کو ایڈیا ہو جائے میٹر کا بھی تاڑی کی چکھی ہے نا گو انسٹر کر دی ابھی میں نے اور یہ جی میٹر اسکان ہونے کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے اور اس کے اندر پارکنگ سینسر آپ کو مل جاتے ہیں یار پارکنگ سینسر کا بٹن سب گاڑیوں میں یہاں پہ مل رہا ہے اس کا بھی سیر میز آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے اور اس کے اگر انڈکیشن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو انڈکیر کرتا ہے پارکنگ سینسر یہ چھوٹا سا جو دسپلی ہے نا اس کے اندر آپ کو انڈکیر کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایمپی 3 پلیئر ہے تو اس کے اندر تو آپ کو دیکھی نہیں سکتے ہاں آفٹر مرکیڈ اس کے اندر آپ کو انسٹال کروا سکتے ہیں فلوٹنگ ڈسپلی باقی اوپر اگر بات کریں تو یہ آپ کو یار ریئر جو میرر ہے وہ مل جاتا ہے میڈ کے اندر لیمپ مل رہے ہیں آپ کو سیم از اور تن شیڈ دونوں سائیڈ پہ اور یہ پرسنل میرر ہے اس سائیڈ پہ آپ کو مل رہا ہے اور اس سائیڈ پہ بھی آپ کو پرس دونوں سائیڈ پہ رہا ہے چاروں دور انڈل یہ باڈی کلر میں ہے باڈی کلر میں ہے باکی ریئر سے سائیڈ پہ آپ کو مل جاتی ہے تین پیسنجر بیٹھ سکتے ہیں لگ سپیس اور ہیڈ سپیس کی بات کریں وہ بھی اچھا مل رہا ہے آپ کو سیم مل رہا ہے چیسیز وایز گاڑی اور انٹریئر کی وایز گاڑی اگر سپیس کی بات کریں تو ساری گاڑی آپ کو سیم ملتی ہے ٹائیڈ ٹو لیٹر کا آپ کو فیول ٹینک ملتا ہے سب میں اور ت پسنجر بیٹھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو سیٹ بیلٹ مل رہے ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے میں پتا چال رہے ہیں یہ سیٹ کا سٹاف بھی فیبرک سٹاف ہے جو آپ کو بتا دیا میں نے اور اس سائیڈ پہ اگر دور کی بات کر رہے تو چائیڈ لاک آپ کو یہاں پہ مل رہے ہیں جو کہ آپ اس کو یہاں پہ آن اف کر سکتے ہیں مطلب کہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور اس کو رمووڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھی آر یاریس ون پوائنٹری جو میں نے سوچا آپ کو کمپلیٹ آپ کو انفرمیشن دے دوں اور یار اس گاڑی کے بارے میں ایک اور جیسا آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ نے شانڈ ویڈیو میری دیکھ لیا ہے تو آپ کو بتا چل گیا ہوگا اس کا پرنا میں آپ کو اس ویڈیو میں بھی بتا دیتا ہوں یہ گاڑی ہمارے پاس آویلیبل ایجی ریڈی سٹاک میں جو کہ آپ سمجھ لے کے فل پیمنٹ کے پی آرڈر کے ساتھ بک کروائیں گے آپ کو پوری یہ گاڑی ڈلیور ہو جائے گی اسی ٹائم پہ اور اگر آ جاتی اس کی پرائز کی بات تو وہ میں آپ کو انجن جس کا چیک کروا دوں تہن آپ کو پرائز دکھا دوتا ہوں اوکے میں نے بارنٹ اس کا اوپن گار لیا تھا آپ کو دیکھنے میں پسا چال رہا ہے بارنٹ کوئی انٹیریئر کے اندر کور نہیں ملتا آپ کو جس کا بات کریں اس کی شیٹ کی وہ آپ کو کوئی نہیں اس کے اندر ملتی انٹیریئر پہ یار ون پوائنٹ فائیو کے اندر نہیں تھی ملی اس کے اندر تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس کے اندر آپ کو ملے گی کیونکہ یہ تو جی ایل ای سی ویٹی آ جاتی ہے بلکل مدلب کہ لو ویریئنٹ آ جاتا ہے اور اگر بات کریں انجن کی تو یار سیم ہے اس فورس اندر ان لائن انجن ہے یار اس کا اور امٹی اور سی ویٹی میں اگر بات کریں تو مین جو اس کا ڈیفرنس آ جاتا ہے یا ترنسمیشن کا فرق آ جاتا ہے مین کیونکہ اس کی ترنسمیشن جو ہی اسی نا وہ سی ویٹی ہے کنٹینیوز وری adapting or اگر بات کریں اس کی تو وہ ایمٹی ترنسمیشن کے ساتھ ملتا ہے آپ کو انجن چا کھے مینو Savمیشن کے ساتھ آ جاتا ہے ترنسمیشن کا مین فرق آ جاتا دونوں گاڑیوں میں باقی جو فیچر وائیز ہے نا وہ تقریباً سیم ہی دونوں گاڑیاں اور اس کے اگر بات کریں انجن کی پرформس کی تو یار بہترین پرفارمنس آن پر 3 انجن ہے فور سرنڈر انجن آپ کو ملتا ہے سیم جہاں پہ آپ دو بیٹری مل دیا فیوز باکس مل رہا ہے اور ایر انٹیک سسٹم جہاں پہ آپ کو مل رہا ہے ایریڈیٹر کا پانی جہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا اور سیم ایز فیول گیج جہاں پہ مل دیا اور فیول آپ جہاں سے ریفیلز کا کر سکتے ہیں جو کہ انجن آئل فیول نہیں ہے یہ انجن آئل ہے اور پریک آئی یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے اگر اس کی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں انجن کی تو اگر اس کے ہارس پاور کی بات کر رہے ہیں یار اس کی نائنٹی سیون ہارس پاور یہ جنریٹ کرتا ہے انجن وان پوائنٹ تری کے اندر تیرہ سو سیسٹی گاڑی ہے نا تو یہ نائنٹی سیون تقریب ہے جس کے ہارس پاور آ جاتے ہیں اور اگر اس کے ٹارک کی بات کر رہے ہیں تو وہ وان ٹونٹی تری ہے ایٹ فور تھاوزن آر پیم مطلب کے ابھی آپ کو لے کر جاتا ہوں اس کی بوکنگ پرائز پر اور اس کی جو اویلیبل پرائز ابھی چال رہی ہے نا ٹوٹا چیلم ٹونٹی ٹونٹی فور مادل کی وہ ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جو کہ اس کے ساتھ اس پیک شیٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے جی جی ایل ای وان پوائنٹ تری اور یہ اس کی پرائز اپر آ جاتی ہے جو کہ انوائز پرائز کے اگر بات کریں ٹوٹی سیون سکسٹی آپ کو ملتی ہے یہ گاڑی انوائز پر اور اگر آپ فائلر ہے تو آپ کو ٹیکس پڑے گا یہ نیچے آپ کو نائنٹی فائیب ٹو ہنڈرڈ اس کا ٹیکس پڑھ جائے گا فائلر کا اور نیچے نان فائلر کا ٹیکس آ جاتا دو لاکھ بچاسی ہزار چھے سو روپیا بانوے سوری پچانوے ہزار دو سو اس کا فائلر کا ٹیکس ہے اور دو لاکھ چاسی ہزار چھے سو اس کا آ جاتا ٹیکس نان فائلر کا اور یہ جو میڈ میں ڈیلر آ رہا نا یار تو یہ اس کا حسن ملے کے فریٹ چارجز آپ کو پڑھتے ہیں جو وہ آپ کو مل جاتے ہیں اس کے سو اوکے یار آپ کو بتا دیا پرائز کا بھی اور گاڑی پوری آپ کو بتا دیا یہ بوکنگ پہ آفیلیبل ہے کمنٹس کے اندر میرے سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو پورا گائیڈ کروں گا گاڑی کے بارے میں اور اگر کوئی کوئیسٹن بھی ہے آپ آس کریں انشاءاللہ آپ کو اسی ٹائم پہ آنسر ملے گا اس کا تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹھیک کے اور اللہ حافظ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا یار یہ آپ کی سپورٹ مجھے ملے گی اسی طرح انشاءاللہ